السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹوڈیز ایڈے کچن کا آنر آج کی ریسپی میں ہم بہت ہی ایزی طریقے سے باربیکیو جیسی چکن بوٹی بنائیں گے اس کے علاوہ ویجی ٹیبل ساٹے کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان دونوں چیزوں کو آپ پلیٹر کے طور پر سیزلنگ ڈش میں کیسے سرب کر سکتے ہیں تو آئیے اب اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو کانلی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو مکمل گائیڈ کر سکوں کہ یہ پلیٹر کیسے تیار ہوتا ہے چکن بوٹی بنانے کے لیے ہم نے سا سپچاس کرام بوللہ چکر لیا ہے اور اس کو گھولز میں کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک بڑے سائز کا لیمون لیا ہے جس میں تقریباً دو ٹیبل سپونر اس مکلے گا ایک ٹیبل سپونر ہم نے گارلک جنگر پیس لیا ہے اس کے علاوہ تی ٹیبل سپونر دہی لیا ہے ایک ٹی سپونر نمک لیا ہے ایک ٹی سپونر لال مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپونر زیرا پاوڈر لیا ہے ایک ٹی سپونر دنیا پاوڈر لیا ہے ایک ٹی سپونر تکا مسالہ لیا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں کورٹر ٹی سپونر میں نے دھڑا مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپونر چاٹ مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپونر کالی مرچ لیا ہے اور تھوڑا سا تقریباً قوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ پوڈ کلر لیا ہے یلو یہ کلر کے لیے اور آپشنل ہے ابھی ہم نے جتنے مسالے ہیں سب کو مکس کر لیں گے سب سے پہلے دہی ڈالیں گے اس کے بعد گارلک نیجر پیسٹ ڈالیں گے اور جتنے مسالے ہم نے باقی سارے دائیتے وہ ڈال دیں گے اب لیبون نیچے اوڑ لیں گے اور سارے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ سب مسالے مکس کرنے کے بعد آپ دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے سالہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکے اب اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن پوٹی کو ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں مسالہ جو اچھی طرح ایبزارب ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم چکن پوٹی بنائیں گے تو تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے میں اس گرل میں بناوں گا آپ چاہیں تو اس کو باربی کیوں کر سکتے ہیں یا اس گرل میں یا پین میں جہاں آپ کی مرضیوہ بنا سکتے ہیں چونکہ میں نے اس میں بنانا ہے اس لئے میرے پاس یہ جو سٹکس ہیں ان کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا سائز دیکھے تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو میں کاٹ کے اس کے برابر کر لوں گا کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈکھنا ہے سب سے پہلے اس میں تھوڑا سا آئل برش کر لیتا ہوں پھر سیکھے لگا کے اس کے اندر رکھتا جاؤں گا ہم نے ساری سیکھیں لگا لیے اور اس میں نیچے میڈیم ہم نے آج کر دیے تو آپ اس کو بند کر لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے بند کر رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ایک سائٹ سے پک گیا ہے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی ڈکھنا کو ان کے چیک کر لیتے ہیں 50% تقریباً دن ہو گیا ہے سائٹیں چینج کر لیتے ہیں تاکہ دونہ سائٹوں سے ایکلی پکتا رہے ہیں آپ کی جو مہرینیشن بہت کی ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس میں تھوڑا سا آئل مکس کریں اور اسی طرح اس کو لگا دے رہیں جب تک یہ ریڈی نہیں ہو جاتا یہ دوبارہ اوپر ڈکنا دے دیں گے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے بھی اب دوبارہ سائٹ چینج کر دیچیں سائٹ دوبارہ چینج کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ایک سائٹ سے بڑا اچھا کلر آج ہے دیکھیں ماشاءاللہ دونوں سائٹ سے بہت اچھا کلر آج ہو گا ہے تقریباً آپ ریڈی ہیں اب دین کو اتار لیتے ہیں اور اگلا پروسس بتاتا ہوں ابھی آپ ایک کوئیلہ جلا لیں گے تاکر اس کو اندوان دے سکیں کوئیلہ مارا جل چکا ہے پہلے ایک پیاز رکھیں گے پھر جو آپ نے کوئیلہ جلایا اس کو رکھیں گے اس پر تھوڑا ساپ پائل ڈالیں گے اور ڈکنے کے باند کریں چکن بوٹی کے ساتھ ہم کچھ ویجی ٹیبلز بھی ساٹے کریں گے ویجی ٹیبلز بھی ہم نے گریل بیل پیپر یہ اس طرح لمبی کٹ لیا ہے ریڈ بیل پیپر اسی طرح لمبی کٹ لیا ہے ایک گاجر اسی طرح لمبی کٹ لیا ہے ٹامٹر کو مریز بھی میں کیوں toari کٹ لیا میڈیم سائز کے تھوڑے سا ہم نے مطر لیا ہے ایک آلو کو بھی ہم نے اسی طرح لمبی سائز میں کٹ لیا ہے اس کے علاوہؑ تھوڑے سا میں مساءلیں لیا ہیں ایک جوا لسن کا اس کو ہم نے چوپ کر لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی سپون سوچ لیا ہے ایک ٹی سپون سرکھا لیا ہے تھوڑا سام آولی و آyl ڈالیں گے اور تھوڑی سی تالی مرچن ڈالیں گے ابھی ویجی ٹیبل سوٹے کرنے کے لیے سب سے پہلے پین پڑھائیں گے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون آلی وائر ڈالیں گے سب سے پہلے آلو ڈالیں گے ان دونوں کو تقریباً دو ستین میرٹ پکا لیں گے ہمارے پاس یہ سزلنگ دش ہے جس میں ہم یہ پورا پلیٹر تیار کریں گے جس میں ٹکن بوٹی ہے اور ویجی ٹیبلز ہے تو اس کو ہم اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ یہ تقریباً آٹھ سو دس منٹ لے گی سہی پھل گرم ہونے میں ابھی اس میں گاجر ڈال دیں گے ایک کبہ الہر پر اوپر ڈکنا دے دیں گے تاکہ یہ ٹوڑی سی گرم ہوں گاجر بھی تقریباً لارم ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے مٹر ڈالیں گے ابھی اس میں نمت اور کالی میرٹ اب اس کے بعد تقریباً تین چار منٹ بھزک چکے ہیں اب شنگلہ میں اس کو ڈال کے اس دو زفاہ الہا لیں گے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے میں سرکہ اور سرے ساپ ڈالیں گے اور سب سے اینڈ پہ ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس پیرا ایک منٹ کے لئے پکانا ہے اور پھر اس کو اتار لینا ہے ہماری ویڈیٹیبلز ہیں جب ہمیں اس کو اتار لیتے ہیں تو سزلیں گش گرم ہو چکی ہے اب اس کو اتار لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں اوائل ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے یہ راؤنڈ پیاس کاٹے کے وہ ڈالیں گے اب اس نے ہم نے کی چکن بہتر کیا ہے وہ ڈالیں گے متesian ڈالیں گے اب اس مر 부분이 کنگ زاکر اینا 65 کسیٰل اب اس سے پر ٹماکے اب اس کی چک捐 اس کے بعد ویڈی تیبا ماشاءاللہ پکناز اور دس پلٹر ریڈی ہو گیا ہے اس میں ٹکن گوٹی اور ویڈی تیبل سوٹے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آخر میں اپنا اپنے آس پاس والوں کو اپنے عزیزوں پارک پر اٹھا رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے بہت شبریہ اللہ حافظ